اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک برفیٹ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں لیور کو پر یعنی ہمارے لیور میں پین ہونا درد ہونا لیور میں فیٹ ڈم جانا یعنی فیٹے لیور ہونا اور ہمارے لیور میں ورم ہونا درد ہونا ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ اسکندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر جب چیک کریں گے ہم تو یہ ہمارا جو سینے کے ہڈیاں ہیں تو یہ ایسے آ رہی ہیں یہاں پر ایک ہڈی ہے ٹھیک ہے پوائنٹ مجھے ہڈیگے ٹھیک ہے اس کے نیچے جب آپ بائیں گے جب بائیں گے آپ زود سے تھوڑا اندر کو مطلب دیری دارے کر رہا ہے تو سمجھ مجھے ہو رہا ہے تو سمجھے آپ کو یہی ساری دکھت ہے جس کے بارے میں نے بھی ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پین محسوس ہو رہا ہے سوڈن محسوس ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے فیٹے لیور ہو رہا ہے تو آپ کے نئے یہ نقصہ بہت اچھا کارگر ثابت ہونے والا ہے تو اس نقصے کو بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں اس سے کیا کیا دکھت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کیسے ہم جانے تو اس کے اندر ہمیں محسوس سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ فیکہ پڑھنے لگے گا یعنی جو رنگت چہرے کی لال ہوتی ہے آنکھوں کی رنگت لال ہوتی ہے نخونوں کی رنگت لال ہوتی ہے تو ان کا کیا ہوگا اس کا ایسا ہوگا کہ آپ کے جو ہے یہ سب کچھ پیلا پڑھنے لگے ٹھیک ہے چہرہ پیلا پیلا ہونے لگے گا نخون بھی پیلا ہونے لگے آنکھوں کی جو تار ہے لال والے تار وہاں پر دیکھتے ہیں سفیت پورا پارڈو ہے تو یہ سب جو ہے آپ کا پیلا ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کا پیشاب اگر ہم کرتے ہیں ٹوالیٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ پیلا آتا ہے تو سمجھ دی لیور کے اندر بہت زیادہ گرمی بڑھ چکی ہے اس کے استعمال سے آپ کے لیور کی گرمی بھی کم ہوگی اور آپ کا لیور کا ورم بھی کم ہوگا اور آپ کا بھوک بھی لگے گی اور سارا پیٹ کے اور نلوں کے ورم لیڈیز وغیرہ سب کی نہیں کام کرتا ہے اور اب اس کو پر ہم آتے ہیں آخر کی نقصہ کیا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے پہلے اس کے اندر آپ دیکھ لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہے برنجاسف یہ برنجاسف ہے پہلا سمجھ دیئے یہ برنجاسف ہے یہ آپ کا گوکرو ہے چھوٹا والا گوکرو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے گلے سرک ایک گلے سرکھ آ گیا اس کے بعد آگایا آپ کا اجوائن ٹھیک ہے یہ اجوائن ہے آپ کا بہت بہتاری بہتاری ہے اجوائن کے جیسے ہی travelling کے خوشبو نہیں آتی ۔ اب آگایا آپ کا سدھاو icons آپ کو دکھا دیئے یہ سندہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا آپ کا سانف یہ آگیا آپ کی سانف آپ بہتر جانتے ہیں اور اس کے بعد آگیا آپ کا نوشادر ٹھیک ری یہ نوشادر ٹھیک ری یعنی نوشادر نمک کل ملا کر اب یہ سمجھ لیے یہ جو ہمارا برنجاسی پہ یہ ورم کو کاٹا ہے ٹھیک ہے ورم بہت زیادہ تیزی سے کم کرتا ہے اور یہ جو ہے آپ کا گوکرو یعنی بھاگڑا جی سے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کام کیا ہے یہ پیشاپ کو زیادہ لاتا ہے یعنی جیتنا بھی گنگی جمع پیشاپ کے ذریعے یہ سب کچھ نکال دیتا ہے چاہے لیور سے لے گردے تک کہیں بھی جمعی بھی ہو یہ آپ کا جوائن ہے گیس کو ختم کرتا ہے اور یہ ورم کو کاٹا ہے انیسون گیس کو ختم کرتا ہے ورم کو کاٹا ہے یہ جو ہے گرمی اس کی ختم کرے گا لیور کی اور اس کے اندر کیا کرے گا تھوڑی تازی کی پیدا کرے گا اور ورم کو ختم کرے گا ٹھیک ہے اور یہ سداب جو ہے ورم کو کاٹنے پر بہت زیادہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا گرم ہوتا ہے ان کچھ چیزوں کے مجاز تھوڑے گرم ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا برنجاسف ہو گیا سداب ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اجوائن ہو گیا تو ان کے مجاز گرم ہوتا ہے اور ان چیزوں کے مجاز گرم مجازوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا موتا دل کرنے کے لیے ہم گلاپ پھول ڈالتے ہیں جو گیس کو بھی ختم کرتے ہیں وہ تھوڑا سا لیور کی گرمی کو کم کرتے ہیں اب یہ جتنی چیزیں بتائیں ہیں میں نے نوشادر نمک یعنی نوشادر ٹھیکری کو چھوڑ دیں کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو دو دو گرام لینا صرف دو دو گرام دو دو چار دو چھے دو آنٹ دو دس دوبارہ دو چودہ چودہ گرام آپ کے پاس دوائی پوری تیار ہو جائے گی اس وقت دو گرام لے لیں گے پانی کے بعد آپ کو کم سے کم آپ کو ڈھائی گلاس پانی کے اندر ان سب چیزوں کو اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد جب یہ اُبالت اُبالت آدھا رہ جائے گا تو آپ کو اس کو چھان کے اپنے پاس رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور چھان کے رکھنے کے بعد آپ نے اس کو ایک منٹ تک ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ جو گاد ہے جو دھول ہے مٹی ہے وہ سب نیچے بیٹھ جائے اس کے بعد آپ اس کا سیون کریں گے گن گنا کرنے کے بعد یہ آپ کے پورے دن کے دوہ ہو گئی اور یہ آپ کے دو بار چل جائے گی یعنی یہی دوہ آپ کے دو دن لگتار چلے گی یہ جو دوہ جتنی اُبالنے کے بعد ہوگی دھائی گلاس کا آپ کا دو گلاس کا جو آدھا رہ جائے گا یہ پورے ایک دن چلے گی یعنی آپ کو ایک ایک کپ کر کے ایک کپ کر کے یعنی آدھا آدھا گلاس کرنے کے بعد آپ کو صبح دوپاہ رات تیون ٹائم کی سکتے ہیں اسی طریقے سے جتنے دوہ بچی ہوئی اس کو اوپر دوبارہ سے ڈھائی گلاس پانی ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ کل تک یہ تھوڑی اور پھول جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ پکا لیے دوبارہ ہونے کے بعد اس دوہ کو پھیک دیے خراب ہو گئی اس دوہ کا جو پانی جو آپ کا تیار ہوئے ایک دن کے دوہ یعنی ایک ایک کپ جو آپ کا کا کاوہ تیار ہو گیا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے نوشادر ٹھیکری نوشادر ٹھیکری لے رہے کے بعد اس کو پارڈر فارم میں کر لیں گے دھونے کے بعد کیونکہ تھوڑی گندی ہوتی اس کو آپ اچھے سے دھو سکتے ہیں اور خطر سکتے ہیں اس کے بعد جو صاف والا پارٹ ہوگا اس کو پیس کے اپنے بعد پارڈر بنا لیے اس نمک کا اس کی ایک چٹکی یعنی آدھا گرام سے تھوڑا کم آدھا گرام سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے ایک چوتھائی گرام ٹھیک ہے اتنا آپ لیں گے یعنی دو سو پچاس امجی دو سو پچاس امجی آپ نے اس کو لیا اور لینے کے بعد ایک چٹکی اس کے اندر آپ گھول بھی سکتے ہیں یا موں میں ڈالا اس کو نوشادر نمک کو ٹھیک لکھو اور اس کے پارڈر کو اور اس کے اوپر آپ نے یہ والا جو کپ ہے جو اس کا کاوہ ہے یا آدھا گلاد جو کاوہ ہے وہ آپ گنگونا اس کے اوپر پی لیں گے کیونکہ نوشادر نمک کوئی ایسی دوہ نہیں گے لیور کی چاہے انگریزی ہو یا کوئی بھی یونانی ہو یا آئر ویدک ہو جس کا اندر نوشادر نمک نہیں پڑتا ہو کیونکہ یہ مین جوز ہوتا ہے لیور کو کلیر کرنے کے لیے اس لیے نوشادر نمک کو اس کے ساتھ آپ سیوپن کریں گے دھائی سو اینجی صبح میں دوپہر میں اور رات میں کھانے کے بعد لیں گے کیسے لیں گے دوپہر میں اور رات میں کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد اس صبح کو نہار ہو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے نئے زبردست فائدہ اگر زیادہ گرم لیں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا مجاز جو ہے ہم نے موتا دل بنا دی یعنی ایک سا مجاز ہر مجاز کے بندہ پی سکتا ہے اب اس کو کونسے عمر کے پی سکتے ہیں اگر چھوٹے بچے ہیں تو انہیں آدھے کب سے آدھا کب دے سکتے ہیں نوشادر نمک کی ایک چھٹکی کر دی مطلب بہت زیادہ کم اور بچوں کو جو ہے سب آپ دو ٹائم دیں گے تین ٹائم بھی دے سکتے کوئی اشو والی بات نہیں ہے باقی اس چیز کا اگر آپ سیون کرتے ہیں تو بہت زبردست جزلٹ آنے والا پریس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں تو پریس کا اندر آپ ساری تلی ہوئی چیزیں باہر کی بند کر دیں گے ساری کھٹی چیزیں اچار وغیرہ سب بند ہو جاتا ہے جتنے لیور کے مریض ہیں یا ورم والے مریض ہیں چاوال زہر ہے چاوال آپ بلکل سیون نہیں کریں گے اسکندہ سیون کرنا ہے آپ کو جو بھی کھانا آپ کے گھر بند رہا ہے ان سب کو کھا سکتے ہیں بادی چیزوں کو بادی چیزوں کو آپ بلکل بند کر دیئے عربی ہوگئے چنے کی ڈال ہوگئی عرب کی ڈال ہوگئی گو بھی ہوگئی مولی ہوگئی یہ مولی کھا سکتے ہیں گو بھی وغیرہ یہ سب چیزوں کا تھوڑا پریز رکھئے اور ریڈ میٹ وغیرہ ان سب چیزوں کا پریز رکھئے زیادہ میٹھا کا سیون نہیں کریں تلیوی بہار کی چیزیں آئٹم ہیں جنگکوڈ وغیرہ یہ بلکل بھی نہیں کھائیے ساتھ میں ایک کام آپ یہ کریں گے جو آپ کے گھر میں کھانا بننا کوئی بھی چیز بن رہی دال بن لیے یا سبزی بن لیے کوئی بھی چیز بن لیے تو اس کو پر جو آئل آ جاتا ہے وہ آپ کے نیزہر ہے اوپر والا آئل بلکل نہیں کھائیں گے آئل بلکل آپ کا بند ہو جائے گا اس کا نا سبزی کھا سکتے ہیں اس کو بھی تھوڑا لائٹ لیں گے تیز مسالے والی سبزی نہیں ہونا چاہیے اور بھاری وزن اٹھانے سے بچیے زیادہ محنت کرنے سے بچیے اور دھوپ میں پھرنے سے بچیے ان چیزوں کا پریز کریں جو چیز میں نے بتائی ان کا استعمال کریں باقی جو چیز کی جانکاری چاہیے آپ دے سکتے ہیں اور کسی چیز کے اوپر ویڈیو آپ کو چاہیے تو وہ بھی ہم بنائیں گے آپ کے لئے آپ اس کے لئے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی اسلام علیکم اللہ حافظ